اور بریلی کا تاجدار اسی کو گنگناتا ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقصِ جہانِ یہی پھول خار سے دھور ہے یہی شمہ ہے کے دھواں حضور ایسے ہیں جو دیکھے عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے ہم نے تو حضور کو پڑا نہیں حضور کو سنا نہیں عشقِ عشق کی باتیں کی عشقِ عشق کی باتیں کی عشق کیا نہیں اگر ہم نے حضور سے سچا عشق کیا ہوتا تو بتاؤ آج کیا ہم داڑیاں مُڈا کر اپنے چہرے سے گٹر میں پھیک رہے ہوتے اگر ہم نے حضور سے سچا عشق کیا ہوتا تو کیا مسجدیں اس طریقے سے ویران پڑی ہوتی اگر ہم نے حضور سے سچا عشق کیا ہوتا تو قبرِ انور میں حضور کو ہم اس طریقے سے تکلیف دے رہے ہوتے اور توپے پاپ کی نظر ڈال کر حضور کا دل دکھا رہے ہوتے اپنے گھروں کی شادیوں میں بین باجے دی جے اور ڈھول تاشے بجا کر رسول اللہ کو تکلیف پہنچا رہے ہو کونسا عشق کیا ہے کونسی محبت کی ہے ہم کہتے ہیں عاشقِ رسول جتنی تکلیف قبرِ انور میں رسول اللہ کو یہ عاشق کہلانے والی قوم پہنچا رہی ہے اتنا دشمن نہیں پہنچا رہے ہیں ارے دشمن تو ہوتا ہی ہے تکلیف پہنچانے کے لیے یاد رکھنا ٹی وی پر بھوکنے بالوں کے جملے سے میرے نبی کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی جتنا داڑی مُڈا کر گٹر میں پھیکنے والے کی اس فیل سے رسول اللہ کے دل کو تکلیف ہوتی ہوگی جب تم مسجدوں کو ویران کرتے ہوگے میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اللہ ہو اکبر کیا اسی دن کے لیے رسول اللہ نے طائف میں پتھر کھائے تھے کیا اسی دن کے لیے اہت میں دندانے رسول شہید ہوئے تھے کہ آقا دین ہمارے گھر تک پہنچائیں گے ہماری بیٹیاں میلوں کے اندر بے پردہ گھومے گی ہماری بیٹیاں میک اپ کر کے ولیمہ کے اندر بے پردہ جائے گی ہماری بیٹیاں دوپٹوں کو مفلر بنا دے گی یاد رکھنا ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑتے ہم زندہ رسول کا کلمہ پڑتے ہیں اور ہمارا نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے میری قام کے جوانوں اگر اس دور کے گستاخان رسول کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو سنتوں کے سانچے میں دھننا ہوگا چہنوں پہ داڑیاں سجانی ہوگی مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا آج میرے کان پر یہ آواز آ رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہوئے جیل بھرو تحریک شروع کرو میں سیاسی لوگوں سے کوئی بات نہیں کرتا لیکن میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں آج جیل بھرو تحریک کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان میں آج مسجد بھرو تحریک کی ضرورت ہے مسجدوں کو بھر دو مسجدوں کو آباد کر دو انشاءاللہ ہمیں کسی جیل بھرو تحریک کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھنا ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا اور اگر اسی طریقے سے سجدے چھوڑتے رہے اسی طریقے سے دانیاں مڑاتے رہے اور حضور کو تکلیف پہنچاتے رہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ نعرے صرف نجات کا ذریعہ نہیں آؤ جس جس نے عشق کیا اس نے قربانی کتنی دی اور ہم نے عشق کی سری بات کی قربانی کوئی نہیں دی وہی آخری بات دو باتیں کرنا چاہتا تھا ایک ہو گئی ایک سن لے بات کتم جس نے عشق کیا جس نے کیا قربانی دی ہم کوئی قربانی دینا نہیں چاہتے ایک صحابی ہے سولہ سترہ سال کی عمر کے صحابی ان کا نام عبداللہ المزنی ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جوان ہیں سولہ سترہ سال کی وہ رہتے تھے دیہات میں ایک دیہات میں رہتے تھے اور وہ مدینہ منورہ کسی کام سے آئے تھے بہت سنجیدگی سے سن لے آپ اس کو اللہ کرے آپ کے دل میں یہ بات اترے کسی کام سے مدینہ منورہ آئے تھے جب جا رہے تھے راستے سے تو دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے کچھ لوگ کھڑے ہیں کچھ بیٹھے ہیں تو یہ نوجوانوں کی عادت ہوتی نا بھیڑ دیکھیں تو دھا جھاں کے کہ ہو کیا رہا ہے ایک فطر تقاضی ہوتا ہے جوانوں کا تجسس ہوتا ہے جوانوں میں ہو کیا رہا ہے تو جیسے ہی دیکھا نا تو دیکھا کہ اس بھیڑ میں ایک اتنی خوبصورت شخصیت جلوگر ہے اتنی خوبصورت اتنی حسن و جمال کا پیکر کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کائنات حسن کا خلاصہ کسی ایک جگہ پر سمیٹ کر رکھ دیا گیا عبداللہ نے دیکھا تو کسی سے پوچھا یہ کون ہے تو کہی محمد جو کہتے ہیں میں رسول کہاں وہ اتنے حسن والے مجھے بھی کلمہ پڑھا دو میں بھی مسلمان ہو جاؤں کلمہ پڑھا وہ جوان مسلمان ہوئے اور کام ایسا تھا اور بھیڑ اتنی تھی کہ حضور سے ملاقات نہ کر سکے گھر گئے اپنا دیہات میں گئے گاؤں گئے تو وہاں ان کے چچا کو پتا چل گیا ان کے پہشنے سے پہلے کہ ان کے بھتیجے نے اسلام قبول کر لیا مسلمان ہو گئے چچا نے کہا بیٹے تیرا باپ مر گیا تھا جب تو بچہ تھا میں نے تجھے پالا تجھے اپنے گھر میں رکھا تیری ماں کو پالا ہر راہت دی ہر آرام دیا اور اب تو بے دین ہو گیا تبداللہ نے کہا میں بے دین کب ہوا بے دین تو اب تک تھا اب میں دیندار ہو گیا چچا اب میں دیندار ہو گیا مجھے محمد عربی کا دامن مل گیا روحی فدہ کہا اچھا تم میرے سامنے مو چلاتا ہے دنڈا اٹھایا کھوپ مارا ایک ہی بات کہتا تھا محمد کو چھوڑ دے عبداللہ کہتے تھے تُو میری جان لے لے چچا لیکن میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا ایک بار تو ان کو دیکھ تو صحیح تو تجھے پتا چلے گا وہ چھوڑنے والی شخصیت نہیں ہے وہ چھوڑنے والی ہستی نہیں ہے تو مجھے مارتے مارتے مار دے گا لیکن میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا عبداللہ اپنی بیبتہ خود بیان کرتے ہیں کہ روز صبح میرا چچا مجھے پکڑ کے سمجھاتا نہیں مانتا تم مارتا اتنا مارتا مارتے مارتے تھک جاتا پھر کہتا کل ماروں گا پھر کہتا کلمہ روز مارتا بالآخر کہتے ہیں کہ جب نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہار جاتی ہے محبت جیت جاتی ہے ایمان اور کفر میں جب ٹکرا ہوتا ہے کفر ہار جاتا ہے ایمان جیت جاتا ہے اللہ اکبر یہی ہوا عبداللہ نے رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا مار کھاتے رہے پٹائی ہوتی رہی لیکن دامن رسالت نہیں چھوڑا یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ ہم یہ جو کہتے ہیں نا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے معاذ اللہ اگر ایمان قبول کرنے پر ہمیں اتنی مار پڑی ہوتی تو پتہ نہیں ہوں کہاں پڑے ہوتے بڑی معذرت کے ساتھ آج ایمان قبول کرنے پر آج دیندار بننے پر آج عبادت گزار بننے پر آج نمازی بننے پر عزت ملتی ہے تو بھی لوگ دین کی طرف آنے کو تیار نہیں جتنا مسلمان اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے اتنا کوئی کیا نقصان پہنچائے گا اللہ اکبر گھروں کے اندر فلمیں دیکھی جا رہی ہے ان گھروں کے اندر فلمیں دیکھی جا رہی ہے اور بتوں کی تاریف فلموں میں ہو رہی ہے بتوں کے شان میں اشار گنگنائے جا رہے ہیں مچھرکوں کی شادی کے نام پر ان کی عبادت گاؤں کی اشار پڑے جا رہے ہیں ان کے معبودوں کی تاریف میں اشار پڑے جا رہے ہیں اور پھر لوگ کہتے مولانا ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے جب تیرے گھر میں زنا کا منظر بتایا جائے گا فلم میں تو تیرے گھر میں میرے بھائی برکت کیسے ہوگی تیرے گھر میں رحمت کیسے ہوگی ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے اللہ اکبر میرے عزیز گمرہی سے نکلو گناہوں کے دلدل سے نکلو برائیچوں کے دلدل سے نکلو آؤ نیکی کی طرف آؤ آؤ پریزگاری کی طرف آؤ آؤ تقوے کی طرف آؤ اللہ اکبر عبداللہ کا چچا مارتے مارتے تھک جاتا ہے لیکن عبداللہ چھوڑتے نہیں دامن مصطفیٰ ایک دن ایسا ہوتا ہے جب چچا نے مارنا چھوڑ دیا عبداللہ اپنی امی کے پاس آتے ہیں اور ماں کے پاس آکے کہتے ہیں امی مجھے اپنے محبوب کی اپنے آقا کی بہت یاد آرہی ہے ماں ایک مرتبہ تو میں اپنے آقا کو دیکھ کر واپس آ جاؤں گا ماں نے کہا بیٹا تیرا چچا اگر اس کو پتا چلے گا نا کہ تُو مدینہ منورہ گیا ہے تو وہ بہت ناراض ہوگا اس لئے اگر تجھے جانا ہے تو تجھے اپنے چچا سے پوچھنا پڑے گا پہلے اپنے چچا سے جا کے پوچھ اگر تیرا چچا اجازت دے گا تو تُو جا سکتا ہے عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے چچا کے پاس آئے اور آ کر کے کہتے چچا تم سے کام ہے چچا کہتا ہے بولو کیا کام ہے تو کہا چچا مجھے اپنے محبوب کی اپنے آقا مصطفیٰ جانے رحمت کی بہت یاد سکاتی ہے چچا ایک مرتبہ میں دیکھنے جانا چاہتا ہوں چچا جان چکا تھا یہ چھوڑنے والا نہیں ہے تو چچا کہتا ہے ٹھیک ہے میں تجھے جانے کی اجازت دوں گا عبدیان سے سننا قربانی دیکھو میرے آقا کے اصحاب کی میرے نبی کے صحابہ کی اللہ اکبر چچا نے کہا تمہیں جانے کی اجازت دوں گا شرط ایک ہے کیا شرط ہے کہا کہ اگر تُو میرے گھر سے جائے گا میں نے پالا میں نے گھر میں رکھا میں نے سب کچھ دیا اب اگر تُو جائے گا ایک بار میرے گھر سے تو دوبارہ تُو پلٹ کر میرے گھر میں نہیں آئے گا اگر تُو ان کو دیکھنے جائے گا تو ادھر کئی رہ جانا ادھر مت آنا اب کسی جوان کو جس کی شادی بھی نہیں ہو جس کا گھر بھی نہیں ہو اس کو یہ دھنکی کتنی بڑی لگتی ہے کہ دوبارہ گھر میں نہیں آنا لیکن وارے میرے آقا کے صحابہ کا عشق عبداللہ نے کہا چچا اگر نبی کی ملاقات اور زیارت اپنا گھر چھوڑنے کی وجہ سے مل سکتی ہے تو میں تمہارا گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں چچا چچا میں دوبارہ آپ کے گھر میں پلٹ کر نہیں آؤں گا لیکن مجھے اجازت دے دو کہ میں جا کر اپنے آقا پہ جھلک دیکھ لوں چچا تو حیران ہو گیا کہ یہ تو گھر چھوڑنے بھی تیار ہو گیا پھر فوراں پیترہ بدلا اور کہا صرف گھر نہیں چھوڑنا یہ جو مال تیری جیب میں ہے نا یہ سب مال بھی میرا دیا ہوا ہے یہ سب مال بھی رکھ کر جائے گا ایک کوڑی لے جانے نہیں دوں گا عبداللہ نے کہا اگر مال چھوڑ کر جانے سے نبی کا دیدار ہوتا ہے چچا میں تیرے ایک ایک پیسے کو تیرے گھر چھوڑ کر جانے کیلئے تیار ہوں میں کچھ نہیں لے جاؤں گا چچا تیرا پورا پیسہ تجھے دے کے جاؤں گا چچا اب بھی ہار رہا تھا اور زندگی کی بازی اپنے چھوٹے سے بھتیجے کے سامنے شکست وہ کھا رہا تھا اس نے فوراں کہا تو اپنی ماں سے جا کے پوچھ لے یہ تیرے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ کپڑے بھی میرے دیئے ہیں اگر تم محمد کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہو تو یہ کپڑے بھی تمہیں اتار دینے پڑیں گے اب آپ مجھے بتاؤ ایک جوان سے ایک چچا اگر کپڑے اتروا ہے تو اس وقت کسی کی فیلنگ کیا ہوگی اس کے جذبات کیا ہوں گے لیکن اگر صاحبِ استعاب اس بات کا ذکر نہ کرتے تو مجھے کہنے کی ہمت نہ ہوتی کووان عبداللہ کے اپنے قدموں پر میری جان جب چچا نے کہا نا یہ کپڑے بھی تجھے اتار کے دینے پڑیں گے تاریخ کے اوراں گواہ ہے عبداللہ نے کہا اگر بدن کے کپڑے اتار پھینکنے سے محبوب کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو سعودہ بہت سستہ ہے عبداللہ کپڑے اتار کر کے دیتے ہیں ستر کو چھپاتے ہیں ستر چھپا کر اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں امی میں اپنے آقا کے پاس جاروں میری حالت تو دیکھو ماں نے کہا بیٹا تیری ماں بیوہ ہے اس نے پیسے نہیں کہ میں تجھے کپڑے دلا سکوں البتہ میرے پاس دو دوپٹے موجود ہیں بیٹے یہ دو دوپٹے لے جلدی سے بھاگ جا کہیں تیرا چچا آگیا تو یہ بھی لے جانے نہیں دے گا دو دوپٹے ماں کے لیے ایک نیچے لپیٹا دوسرا اوپر کو اوڑا اور عبداللہ مدینہ منورہ کی طرف جانے لگے اس طرف کونچ کرنے لگے اللہ ہو اکبر اب بات آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کہتا ہوں دیکھو عشق والوں نے اتنی قربانی دی ہے ہم کیا قربانی دے رہے ہیں ہم نہ نین چھوڑنا چاہتے ہیں نہ ہم قربانی دینا چاہتے ہیں ہم سستے کے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں نہیں نہیں میرے بھائی عشق رسول اتنا آسان نہیں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے جیسے سے عشق کرو تو انسان کو نین نہیں آتی اللہ کے محبوب سے عشق کیا تو فجر میں اپنی آنکھ کیوں نہیں کھلتی مطلب کہیں نہ کہیں ہم چٹنگ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہم اپنی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یاد رکھنا عاشق فجر میں سوتا نہیں پڑا رہتا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قوت القلوب میں امام ابو طالب مکی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے جھوٹا اب آپ مجھے بتائیں جو عشق کا دعویٰ کر کے پوری رات سوئے وہ جھوٹا ہے جو صبح کو فجر بھی نہیں اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا اللہ اکبر ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور سن لو یہ سیاسی لیڈروں کو ہم نے جھوٹ میں پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ پبلک کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں سیاسی لیڈران اور ہم رسول اللہ کے دربار میں جھوٹ بولنے کی جسارت کریں کہاں ہو آپ مسلقِ آلہ حضرت کا ڈھالہ لگاتے ہو اور آج کے دور میں مسلقِ آلہ حضرت حق کی پہچان اور نشانی ہے کبھی اس آلہ حضرت کو پڑا ہوتا آلہ حضرت امام اہل سنت ایک ناتھ کھا ناتھ شائر ناتھ لکھ کر لاتا ہے اور کہتا ہے امام آپ بہت بڑے شائر ہیں میں نے کلام لکھا ذرا سن لیں فرمائے میں لوگ شائروں کو نہیں سنتا میں تو صرف اپنے بھائی کی شائری سنتا ہوں حسن رضا کی یا کافی مراد آبادی کی باقی اور میں کسی کو نہیں سنتا کہاں حضرت سن لیں فرمائے لائے ہو تو چلو سناو تو اس نے بہت سنایا اتنا سنایا اتنا سنایا کہ اس کا ایک شعر کا مفہوم یہ تھا حضرت میں آپ کے بغیر ایسے تڑپ رہا ہوں جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے امام نے سنا آنکھوں میں آس کیونکہ وہ تو سچے عاشق تھے سچے عاشق تھے آنکھوں میں آسو آگئے جب کلام پورا ہوا تو امام کا جواب سنو فرمایا شائر صاحب آپ کا کلام بہت خوبصورت ہے لیکن آپ نے جو لکھا ہے اگر وہی آپ کے دل کے جذبات ہے تو احمد رضا آپ کے تلوے چھومنے کے لئے تیار ہے آپ کی جوتیوں کو اپنے سر پر رکھنے کے لئے تیار ہے اور جو آپ نے لکھا ہے وہ صحیح شائری اور آپ کے دل کے جذبات نہیں ہے تو شائر صاحب اللہ سے ڈریے جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے آپ کے دل کے جذبات کیا چھپ سکتے ہیں اتنی بڑی بارگاہ میں آپ جھوٹ بولنے کی جسارت کر رہے ہیں اب آپ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ مجھے اس نعرے سے کوئی اختلاف نہیں لیکن لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں فجر میں حضور کی طرف سے فرمان آ رہا ہے صلاة و خیرم من النوم وہاں سے غائب اور کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ حضور کا فرمان ہے داڑی رکھ وہاں سے غائب ہے اور کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جو کانوں سے جو ہے وہ گانا سنیں اس کے کان میں جو ہے سیسا پھگلا کر کے ڈالا جائے گا حضور کی فرما برداری سے غائب ہے اور کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ خدا کی عزت کی قسم اپنی باپ نے نبی کی بارگاہ میں جھوٹ بولنے کی جسارت تمہارے اندر یہ جسارت آئی کہاں سے اور دنیا میں رسوائی کا وائد سبب یہ ہے کہ تم اپنے نبی کی بارگاہ میں جھوٹ بولنے کی جسارت کر رہے ہو آقا کو قبر انور میں حضورﷺ کا دل دکھا رہے ہو آؤ اپنی زندگی کو بدلو زندگی کو تبدیل کرو اگر واقعی سچا عشق کیا ہے تو قربانی کا جذبہ پیدا کرو عبداللہ مزنی نے کھر چھوڑا لبات چھوڑا مال چھوڑا جب سب چھوڑ دیا اب یاد رکھنا دوسرا پارٹ جب قربانی کوئی دیتا ہے نا حضورﷺ کے لئے پھر حضورﷺ اس پر کتنا کرم کرتے ہیں وہ اس کو سن لیں اور بات اختتام کو پہنچتی ہے مدد کے تعلیب ہونا ابھی مدین منورہ سے امداد کے قافلے اتریں گے ابھی عرش آزم سے امداد کے قافلے اتریں گے حضورﷺ سے سچی وفا تو کھا تیرے موبائل کے سکرین پر ہیرو اور ہیروائی کی تصویر ہے اور تُو عاشقِ رسولﷺ ابھی اٹھا کر کے پوچھو کتنے موبائل کے اندر ہیں ہم زلیل نہیں کرنا چاہتے آپ کو لیکن اپنا رشتہ کمزور ہو گیا حضورﷺ سے ذلت اس لئے ہے ورنہ وہ تو اتنے قریم ہیں اگر پتھر بھی ان سے رشتہ قائم کر لے تو حرم سے سارے پتھر نکال کے فیکے جاتے ہیں لیکن جو پتھر ان کے نام پہ نرم ہو جاتا ہے قیامت تک اس کو عزت کے ساتھ حرم میں لکھا ہے پتھر بھی واپستہ ہو جائے تو عزت پہ جائے تم تو انسان اور انسان سچی واپستگی کر لو پھر دیکھو کیسا انقلاب آتا ہے اقبال نے سی لئے تو کہا تھا بجی عشق کی آگ اندھیر ہے بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمانی راک کا دھیر ہے آج راک کے دھیر ہو گئے کیونکہ دل میں عشق نہیں ہے دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے پھر اس پر کہ تو بے پاک نہیں ہے اللہ اکبر ہماری نگاہیں تقدسن جا وہ پاک نہیں بگائے عورتوں کو دیکھ کر ناپاک ہو رہی ہے گند مناظر کو دیکھ کر ناپاک ہو رہی ہے گندی پچڑوں کو دیکھ کر ناپاک ہو رہی ہے آؤ نگاہوں میں پاکی پیدا کرو دلوں میں عشق رسول پیدا کرو پھر کرشمہ دیکھو پھر کرم دیکھو پھر امداد کا طریقہ دیکھو پھر امداد کا انداز دیکھو تو عبداللہ اب سب چھوڑ چھاڑ کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں جب مدینہ جانے لگے ایک وسوسہ آ گیا فطری تقاضی عبداللہ تو نے تو ان کو صرف دور سے دیکھ کے کلمہ پڑھا تھا تیری ان کی ملاقات کبھی نہیں اور تو ان کو دیکھنے کے لیے آ گیا اور گھر چھوڑ دیا گاؤں چھوڑ دیا ماں چھوڑ دیا چچا چھوڑ دیا اگر عبداللہ وہ تجھے نہیں پہچانیں گے دھیان سسنہ اب اصل علمان آپ کے دل و دماغ میں خدا بٹھا دے اگر عبداللہ وہ تجھے نہیں پہچانیں گے تو تیرا تو مستقبل ہی تباہ ہوگی تیرا تو کیریئر ہی تو کہا رہے گا کون تجھے پناہ دے گا عبداللہ نے فوراں جد کر رہے نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں چھوڑ اور اگر وہ نہ پہچانے تو میرا کام تو یار سے عشق کرنا ہے باقی وہ نہ پہچانے تو ان کی اپنی بات ہے میں بھیق مانگ لوں گا مدینے میں کسی درخت کے نیچے زندگی گزار دوں گا لیکن اب تو ان کا دامن نہیں چھوڑوں گا کیونکہ وہ چھوڑنے والی ہستی ہی نہیں ہے کیوں؟ ان کے لئے سب کو چھوڑ دو ان کے لئے سب کو چھوڑ دو یہی دین ہے اسی لئے تو حضور تاجو شریعہ کہتے ہیں کہتے ہیں نبی سے جو ہو بے گانا نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے پیدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے یہ گھر سے نہیں کہا تھا اختر رضا ذہری نے تاجو شریعہ نے یہ بات عبداللہ کو دیکھ کر کہا اصحاب مصطفیٰ کو دیکھ کر کہا تھا اس لئے کہ بریلی کی بات گھر میں گڑیوں بھی نہیں ہوتی بریلی کی بات تو چودہ سو سال کا ہتنے مجموعہ ہوا کرتی چاہے دادا کہے چاہے پوتا کہے سب کی بات ایک ہی ہوا کرتی پیدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے عبداللہ نے جھڑک دیا نہیں چلے محبوب جو کرے وہ کرے میں نے تو بس فیصلہ کر لیا ہے لیکن اب وہ پتلیا سا ڈپٹا اڑ کر پتلی سی چادر لپیٹ کر جیسے ہی مدینہ منورہ میں داخل ہوتے خدا کا کرنا آدھی رات گزر چکی تھی مدینہ والوں کے دروازے بند ہو چکے تھے کوئی بستر پہ سو رہا تھا کوئی مسلح پہ رو رہا تھا عبداللہ نے سوچا کس کے گھر جاؤں خیال آیا مسلمانوں کی ایک مسجد ہے جسے مسجد نبوی کہتے ہیں اس کے دروازے چوبیس گھنٹے کھنے رہتے ہیں عبداللہ چلو وہی چل کے بیٹھیں گے اب مدینہ منورہ میں داخل ہوتے اتنی تھنڈی تھی کہ تھنڈی سے ٹھٹر رہے تھے وہ ماں کا ڈپٹا جو اوڑ رکھا تھا وہ مدینہ منورہ کی سردی سے بچنے کے لیے کافی نہیں تھا سوچا کہ چلو مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ جائیں گے مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ جائیں گے لیکن جیسے ہی حضرت عبداللہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں ایک بندے کو دیکھا کہ کوئی ان کا انتظار کر رہا ہے ایک بندے کو دیکھا کوئی ان کا انتظار کر رہا ہے عبداللہ سوچ رہے تھے پہچانیں گے کی نہیں پہچانیں گے لیکن یہاں کوئی انتظار کر رہا ہے اس بندے نے بڑھ کر کے سلام کیا اور سلام کر کے کہا کیا تمہارا نام عبداللہ ہے یا تمہارا نام عبداللہ ہے اس بندے کو عبداللہ نے کہا میں تو پہلی مرتبہ مسجد میں آیا آپ سے میری کبھی ملاقات نہیں آپ کون ہیں اور آپ کو میرا نام بتایا کس نے تو کہا کہ مجھے بلال کہتے ہیں میں بلال رسول اللہ کا غلام ہوں اور حضور ہی نے بتایا کہا کہ میرا ایک غلام ہے نوجوان ہے میرے عشق میں اپنی ماں کو اپنے چچا کو اپنے گھر کو حتیٰ کہ کپڑے بھی اتار کر ماں کا ڈپٹا اڑ کر مدینہ آ رہا ہے اور مدینہ میں اتنی تھنڈی ہے کہ وہ تھنڈی برداشت نہیں کر سکے گا تو بلال تم یہاں رکو اور یہ میرا کمبل وہ آئے تو اس کو دے دینا اور اس کو یہ میرا کمبل اڑھا دینا عبداللہ یہاں کے پھٹی کے پھٹی رہ گئی کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ ملاقات ہونے پر وہ مجھے پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے لیکن یہ کیسا محبوب ہے میں گھر سے نکلا ان کو خبر تھی پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے اور اپنا کمبل دے گئے عبداللہ کہتے ہیں اس سردی میں میں نے رسول اللہ کا کمبل کیا بدن پہ ڈالا ایسی خوشبو تھی اب انتظار کرنے لگا اب آئیں گے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی دل کا عالم زیرو زبر ہو رہا تھا ایسے عالم کے اندر میں انتظار کر رہا تھا اب آئیں گے بلال نے فجر کی ازان پڑھی صحابہ اکرام جوہو جوگ در جوگ اپنے اپنے انداز سے مسجد نبوی شریف میں ایسے آئے جیسے شام ہوتے ہوئے پرندی اپنے گھوستوں کی طرف آتے ہیں اور مسجد نبوی بھرنے لگی میں دل پکڑ کر انتظار کر رہا تھا وہ کب آئیں گے کدھر سے آئیں گے کہاں سے آئیں گے لیکن میں نے دیکھا جیسے ہی بلال نے کھڑے ہو کر تکبیر گئی حیاءالسلہ حیاءالالفلا کی صدائے لاہوتی نغمہ گونجا ویسے ہی وہ آمینہ کا چانج ہے اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے بیہار کا کسی بنگال کا یوپی کا مہاراشتر کا کوئی اچھا قاری جب قرآن پڑتا ہے جھوم کر تو کتنا قیف تاری ہوتا ہے جب قاری قرآن پڑے تو منظر کیا ہوتا ہے جب صاحب قرآن خود قرآن پڑتے ہوں گے اس وقت قرآن پڑھنے کا اور قرآن مقدس کی تاثیر کا انداز کیا ہوتا ہوگا بل عبداللہ کہتے ہیں نبی نے قرآن پڑھا میں تو قیف و مستی میں جھوم رہا تھا نماز کے بعد میرے آقا مسلے پر بیٹھ گئے اصحاب کی طرف مو کر کے کعبے کی طرف پیٹ کر کے اب میں نے سوچا بات کیسے شروع کروں گا اپنا تعرف کیسے کراؤں گا تو حضور نے سب طرف چاروں طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھا میری طرف مخاطی ہوگے عبداللہ کیسے ہو عبداللہ میں تو کیسے شروع کروں یہ تو میری طرف متوجہ ہیں اور مجھے پیار دے رہے ہیں اور پھر کہ عبداللہ ماں چھوڑ کے آئے ہو نا چچا چھوڑ کے آئے ہو گھر چھوڑ کے آئے ہو گھبرانا نہیں اب تم نے یہی رہنا یہی تمہاری جگہ ہے اب عبداللہ وہی رہتے رہے عبداللہ کو گویا کہ وی آئی پی کوٹا مل رہا تھا اصحاب رسول کا معاملہ اور تھا عبداللہ کا معاملہ اور تھا کیوں ایک دن عبداللہ نے زور سے کہا اللہ اکبر مسجد میں زور سے ذکر کرنے کی ممانعت تھی اس وقت کسی وجہ سے فاروق عاظم نے خوب ڈاٹا عبداللہ کو یہاں لوگ دوسرے تلاوت کرنے عبادت کرنے تم چلا کے ذکر کرتے ہو بہت ڈاٹا اتنا ڈاٹا کہ پہلی بار ڈاٹ پڑی تو بالکل بھر گئے سوچا کہ آج میں حضور کا سامنا نہیں کروں گا اگر سامنا کیا تو رو پڑوں گا اور رو پڑوں گا تو پھر عمر کی شکایت کرنے پڑے گی میں ایک پیلر کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا حضور کو آج دیکھنا نہیں ہے دیکھوں گا تو رو پڑوں گا حضور آئے ممبر پہ کھڑے ہوئے جیسی خطبہ شروع کیا بے چین تھا دیکھے بغیر چین نہیں آتا جیسی میں نے پیلر سے سر نکال کر کے دیکھا آنکھ پڑی ان پر اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا حضور کے کانوں میں جب آواز پہنچی نہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خطبہ روک دیا کون رو رہے دیکھا عبداللہ کہتے ہیں مجھے بلا بھی لیتے تو میری میراج تھی لیکن میرے آقا ہم پہ اتنے کریم تھے کہ خود ممبر سے نیچے اتر کے میرے پاہ چل کر آئے اور اپنے سینے سے لگا کر پوچھا عبداللہ کیوں رو رہے ہو رونے کی وجہ کیا ہے میں نے کچھ بیان نہیں کیا بہت رونے لگا میری سسکیاں بن گئی ہچکیاں نکلنے لگی روتا رہا روتا رہا آخر فاروق اعظم نے آ کر کہا یا رسول اللہ اس کو میں نے ڈاٹا ہے کیوں ڈاٹا زور سے ذکر کر رہا تھا اس لیے آقا نے فرمایا عمر یہ سب چھوڑ کر آیا ہے میرے عشق میں یہ کچھ بھی کرے اس کو کرنے دینا اس کو کبھی ڈاٹ رہا نہیں عشق والوں کو یہ انام دیا جاتا ہے انڈ ہوتی ہے گفتگو ختم ہوتی ہے جب جنگ تبوک کا موقع آیا سچا عشق کرنے والوں کو انام کیا ملتا ہے جب جنگ تبوک کا موقع آیا سارے صحابہ چلے سب کو چلنے کا حکم تھا عبداللہ بھی چلے عبداللہ ابن مسعود اب اس روایت کو اب تک کہ حضرت عبداللہ کی روایت عبداللہ سے چل رہی تھی اب یہ روایت ابن مسعود سے ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں تبوک میں ہم پہنچیں ایک رات میرا دل بے چین ہوا تو میرے دل نے چاہا کہ رسول اللہ سے ملاقات کروں میں اپنے خیمے سے نکلا حضور کے خیمے پہ گیا تو حضور نہیں تھے صدیق اکبر کے خیمے میں آیا وہ بھی نہیں تھے فاروق اعظم کے خیمے میں آیا وہ بھی نہیں تھے میں کھبرائے اللہ خیر کرنا نہ رسول اللہ خیمے میں نہ صدیق خیمے میں نہ عمر خیمے میں میں دوڑا ادھر ادھر تو میں نے دیکھا مشعل جل رہی ہے اور ایک جگہ بھیڑے کھٹا ہے میں دوڑ کے وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کسی کا انتقال ہو چکا تھا میں نے کہا کس کا انتقال ہوا تو صحابہ نے کہا عبداللہ کا انتقال ہوا عبداللہ کا وہ عبداللہ جو سب چھوڑ کر آئے تھے جوانی میں چلے گئے ہاں چلے گئے اس وقت صحابہ کہہ رہے تھے آقا مدینے کا دستور ہے کہ جو انتقال کرتا ہے اس کے رشتے دار اس کو گسل دیتے ہیں حضور اس کو گسل کون دے گا اس کا تو کوئی رشتے دار نہیں تو آقا نے فرمایا اس کو ابو بکر و عمر گسل دیں گے عشق والوں کو انعام کیا ملتا ہے صدی کو فاروق نے گسل دیا گسل دینے کے بعد دونوں قبر میں اتر گئے جب اترے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا باہر آ جاؤ صحابہ نے کہا ہمارے مہباپ آپ پہ قربان آقا جو رشتے دار گسل دیتے ہیں اکثر وہی تو قبر میں داخل ہونے کے لیے جو ہے وہ لٹانے کے لیے داخل ہوتے ہیں آقا فرماتے باہر آ جاؤ اس لیے کہ عبداللہ کو میں اپنے ہاتھ سے اس کی قبر میں لٹاؤں گا اور پھر سنیوں لوگوں کی قبر میں بعد میں آتے ہیں عاشقوں کی قبر میں تو لٹانے بھی تشریف لے آتے ہیں جنازے میں بھی شریک ہونے آ جاتے ہیں ان کے کرم کی باتیں کوئی عشق کر کے تو دیکھیں سچی سچی بات یہ ہے ہم نے صریف دعوے کیے ہم نے سچا عشق نہیں کیا میری قوم کے جوانوں سب سے پیار کر چکے سب سے عشق کر چکے ان سے بھی کر کے دیکھو سب کے لیے رو چکے ان کے لیے بھی رو کے دیکھو حضور تاجو شریعہ کہتے ہیں رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب مگر رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب مگر اپنی الفت میں رولاؤ تو بہت اچھا ہو سب کے لیے رو کے دیکھائے کبھی ان کے لیے بھی رو کے دیکھو سب سے وفا کر کے دیکھائے کبھی ان سے ہی وفا کر کے دیکھو سب کو قربانی دے کر دیکھا ہے ان کے لئے بھی قربانی دے کے دیکھو سب کے لئے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے دیکھا ہے ذرا ان کے لئے بھی کچھ چھوڑ کے دیکھو آقا فرماتے ہیں ابو بطر عمر بہار آؤ میں خود اس کی قبر میں اتروں گا اپنے ہار سے اس کو دفن کروں گا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول کی قبر میں اترے اور اپنی باہوں میں عبداللہ کو لیا رسول اللہ کا نورانی چہرہ اللہ اکبر شوائیں بکھر رہا تھا عبداللہ کی قبر میں حضور کھڑے تھے اپنے ہاتھ سے حضور نے کفن ہٹایا تو عبداللہ کا چہرہ بے نقاب ہو گیا اور میں نے دیکھا اس روشنی میں مشعل کی روشنی میں حضور کی آنکھوں سے آنسوں نکل کر داڑی پر آئے اور بالوں سے نچھاوا رو کر عبداللہ کے چہرے پر موتیوں کی طرح جمنے لگے اس وقت میں اپنا دل پکڑ کر رشک کر رہا تھا ابن مسود کہتے مجھے کبھی کسی پر رشک نہیں آیا لیکن اس دن میں رشک کر رہا تھا اے اللہ کاش اس عبداللہ کی جگہ مرنے والا عبداللہ ابن مسود ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا حضور قبر میں اتار رہے ہیں کوئی قبر میں نماز لے جائے گا کوئی قبر میں جہاد کا سواب لے جائے گا کوئی قبر میں روزوں کا سواب لے جائے گا اے عبداللہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان تو اپنی قبر میں اپنی کفن میں نبی کے آنسووں کو لے کر کے جا رہا تھا رسول اللہ کے آنسو عبداللہ کے چیرے پر جم رہے تھے اور پھر میرے آقا نے ان کے لاشے کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میرے صحابہ میں میرا یہ وہ صحابی ہے جس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا مولا میں گوائی دیتا ہوں کہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا تب صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ جو حضور کے لئے قربانیاں دیتے ہیں ان کو رسول اللہ کتنا نوازتے ہیں اے میری قوم کے جوانوں مجھے خوشی ہے آج میں بھاگلپور کے زلہ میں پہلی بار آیا آپ نے بہت محبت دی بہت پیار دیا بہت الفدی بہت عزت کی لیکن میں خوشی خوشی اپنا دامن بھر کر لے جاؤں گا خوشیوں سے اس لیے کہ اگر آپ اچھا کھانا کھلاوگے مجھے زیادہ خوشی نہیں ہوگی اس لیے کہ ماں اور بیوی کے ہاتھ کے کھانے سے اچھا کسی کا کھانا نہیں ہوتا یہ بول کر جا رہا ہوں بہار میں کتنا بھی بڑا لفافہ دوگے محنت کی کمائی سے بڑھ کر کسی پیسے کی اہمیت نہیں ہوتی مجھے اگر خوش کرنا ہے تو آج سے اہد کر لو سردی ہو یا گرمی بارش ہو یا طوفان موت ہو یا شادی آج کے بعد کبھی نماز ترک نہیں کروگے بولو اپنے نبی کے نام پر تافز ناموں سے رسالت کے لیے آئے ہو کیا ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کرتے ہو کہ آج کے بعد کبھی نماز ترک نہیں کروگے کتنے لوگ ہیں جو اپنے نبی کے نام پر نماز پڑھنے کا آج سے وعدہ کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اپنے نبی کو دکھاؤ امین القادری کو نہیں بلکہ اپنے نبی کو دکھاؤ غلامی رسول میں موت بھی قبولے کا نعرہ لگانے والو مجھے بتاؤ آج سے مسجد بھرو تحریک شروع کروگے کہ نہیں کروگے بولو نماز کی پابندی کروگے کہ نہیں کروگے ہاتھ اٹھاؤ تاکہ حضور گواہ ہو جائیں آسمان کے فرشنے گواہ ہو جائیں جبریل و مکائل گواہ ہو جائیں اللہ و رسول گواہ ہو جائیں ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرو بولو اللہ آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہر نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اے اللہ وعدہ کرنا ہمارا کام تھا اس کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے ایک آخری بات آخری کہنے چلا تھا آخری اذکر دو غریب نواز کے ملفوزات میں ایک بات میں نے دیکھی غریب نواز کے ملفوزات غریب نواز کے ملفوزات میں میں نے ایک بات دیکھی کہ غریب نواز بیان کر رہے تھے خطاب فرمائے آپ کا بیان جہنم پہ ہو رہا تھا جہنم پہ جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے ایک جوان کھڑا ہوا حضرت میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں آپ چاہتے ہیں کی نہیں چاہتے ہیں بہت ڈلہ ڈلہ جہنم سے بچنا کون کون چاہتا ہے ماشاءاللہ پتہ ہے نا بھائی جہنم کیا ہے پتہ چلا کہ جہنم بھی نہیں پتہ ہے سوچتے ہوں گے کہ چلے کوئی بہت اچھا خوبصورت سا کمرہ ہے مولوی زبردستی ہے میں بچنے کی بات کرتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے بہت خطرناک جگہ ہے جہنم عذاب کی جگہ ہے اس سے بڑھ کر عذاب کی جگہ کوئی نہیں تو قریب نواز سرکار سے اس نوجوان نے کہا حضرت میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں لیکن اتنا سارا عمل نہیں کرنا چاہتا مجھے کوئی ایک بات بتائے جس پہ میں عمل کروں جہنم سے بچ جاؤں قریب نواز کہتے ہیں بیٹے داڑی رکھ لے تو جہنم سے بچ جائے گا کیا بتایا کیا فرمایا داڑی رکھ لے جانم سے بچ جائے گا اب وہ جوان تھا جوان لوگ جلدی کسی کی مانتے نہیں گریب نواز کی نہیں مانتے ہماری کیا مانیں گے وہ تو مو ہی چلا نہ جانتے ہیں کہا حضرت میرے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کسی داڑی رکھنے سے بال بڑھا لینے سے چہرے کوئی جانم سے بچے گا تو ہمارے بزرگوں نے کیا کہا جیسی اقل ویسی بات جیسی اقل آپ نے وہیا بیٹا تو نے لیلہ مجنو کی کہانی سنی ہے لیلہ مجنو کی داستان سنی ہے کہا جی حضور سنی ہے یہ واقعہ سنائیں کہ ایک دن مجنو لیلہ لیلہ کرتے کرتے جنگل گیا بے ہوش پڑھا رہا کہیں دن تک پڑھا رہا اس کے دوستوں کو پتا چلا تو دوست اس کو دھوننے نکلے تو دیکھا جنگل میں مجنو بے ہوش پڑھا ہے پانی مو پہ ڈالا پانی پلائیا ہوش ملائے کہا کچھ کھائے گا بھی کہا ہاں بہت بھوکا ہوں کھلاو دعا کر شکار کرتے ہیں کچھ لاتے ہیں بھونیں گے کھائیں گے مزے لیں گے تھوڑی کوشش کی دوستوں نے مخلص تینیت اچھی ہوتی ہے تو مدد آئی جاتی ہے تھوڑی کوشش کی تو ہرن کا بچہ ہاتھ لگ گیا ہرن کا چھوٹا خوبصورت سا بچہ لائے کہا چلو مجنو کا دل بہلائیں گے کہا مجنو ہم اس کو زبا کر کے کباب بنائیں گے سب مل کے دوستوں ساتھ میں کھائیں گے لیکن زبا تم کرو گے مجنو نے چھوٹی لی ہرن کے بچے کی گردن پہ ہاں جیسے ہی چھوٹی رکھی گریب نواز کہتے ہیں جیسے ہی چلانا چاہتا تھا ایک سرد آہ کھیچی چھوٹی پھیکی دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے کہا اگر مجھ سے محبت کرتے تو اس کو چھوڑ دو دوستوں نے چھوڑ دیا اوہ پاگل اوہ مجنو اتنی محنت سے شکار لائے تھے واسطہ دے کے چھوڑوا دیا وجہ کیا تھی مجنو نے کہا جتنی بھوک مجھے لگی اس سے زیادہ تمہیں تو نہیں لگی ہے لیکن میں نے کیوں چھوڑایا پتا ہے گریب نواز کہتے ہیں مجنو کہتا ہے جب میں نے چھوڑی اس کی گردن پہ رکھی تو اس کی آنکھوں پر میری نظر گئی تو مجھے پتا چلا کہ یہ ہرن کی آنکھیں ہو بہو ارے جس کی آنکھیں میرے محبوب کی آنکھوں کی طرح ہو میں اس کی گردن پہ چھوڑی چلا کر اس کو کیسے قتل کر سکتا تھا اس لئے میں نے اس کو آزاد کرا دیا بھوک مرداش کر لوں گا لیکن جس کی آنکھیں لیلہ کی آنکھوں کی طرح ہو اس کی گردن پہ چھوڑی نہیں چلا سکتا غریب نواز کہتے ہیں نادان لڑکے لیلہ مجنو کی محبت کی حقیقت کیا ہے جتنی محبت اللہ نے اپنے محبوب سے کیا کون کس سے اتنی محبت کر سکتا ہے انہی کی محبت میں تو پوری کائنات بنا دی ارے نادان سن اگر تو داڑی رکھ کر چہرہ نبی کی طرح بنا لے گا نبی کی سنت سے سجا لے گا اور قیامت کے دن تیرے گناہوں کی وجہ سے جب فرشتے تجھے گھسید کر جہنم میں لے جائیں گے تو خدا کی رحمت بکار کے کہے گی فرشتوں جس کا چہرہ میرے محبوب کے چہرے کی طرح سنت کی وجہ سے لگ رہا ہو میں اس کو جہنم میں کیسے چلا دوں یہ کتنا بھی گنے کار ہے مگر اس کا چہرہ تو محبوب کے چہرے کی طرح ہے تو تیرا چہرہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اس لئے اگر جہنم سے بچنا ہے تو اپنے چہروں پہ داڑیاں سجالو تاں کے گستانخی رسول کو کڑا جواب دے سکو اور علامہ موصوف کی حکموں کے مطابق دو باتیں اور ارس کرتو حضرت کا حکم ہے آج کا لوہ ام المومنین سیدہ تیبہ تاہرہ سیدہ آئشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ کے بارے میں بڑی بکواس کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آئشہ کو کون جان سکتا ہے سیدہ آئشہ مفتیے چار ملت ہیں اور ان کی شان بہت بڑی ہے اتنی بات بتا دوں کہ آئشہ صدیقہ ام المومنین کی شان یہ ہے جب منافقین نیاب پر الزام لگایا الزام بڑی بڑی ہستیوں پہ لگے حضرت یوسف پہ الزام لگا تو ایک ننے سے بچے کے ذریعے سے ان کی پاکزگی کی گواہی دی گئی مریم پہ الزام لگا تو ان کے ننے شیرخار بچے کے ذریعے سے ان کی پاکزگی کی گواہی دی گئی لیکن جب محبوبہ محبوب رب العالمین سیدہ آئشہ پر لوگوں نے بھوکنا شروع کیا تو اللہ رب العزت میں خود ان کی شان میں قرآن کی آیتیں بیان فرمائی اور بریلی کا تاجدار اس کو یوں بیان کرتا ہے شماد المشکاب تن سینا زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیائے صورہ نور کا میری قوم کے جوانوں امم آئشہ صدیقہ وہ خاتون ہے جس کے بستر پہ قرآن ناظر ہوتا تھا ہم تو عشق میں کہتے ہیں کہ بستر آئشہ رش کے تور بھی ہے اور رش کے آرش بھی ہے اس لیے کہ تور پر موسیٰ جاتے ہیں اور بستر آئشہ پہ جانے موسیٰ تشریف لاتے ہیں اور تور پر توریت آتی ہے اور بستر آئشہ پر قرآن مقدس نازل ہوتا ہے اور آرش پر نبی کبھی کبھی ہوتے ہیں اور بستر آئشہ پر ہمیشہ جلوگری ہوا کرتی ہے یہ شان ہے بستر آئشہ کی جس کے مقدس بستر کی یہ شان ہو اس ہستی کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے آقا فرماتے آئشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے یعنی جیسے سب کھانوں کا سردار جو ہے وہ سرید ہے ویسے اممہ آئشہ کو بیوی ہونے کے اعتبار سے سارے شوہروں کی عورتوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے ام المومنین کی شان بڑی بس اتنا جاتے جاتے کہہ دو حضور سے عشق کرو عبادت کرو نمازوں کی پابندی کرو اور جہالت کی وادی سے نکلو اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھاؤ عالم بھی بناو قاری بھی بناو لیکن آئی پی ایس ڈاکٹر ٹیچر انجینئر بھی بناو اور اگر یہ کہتے ہو ہم گریب ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں آٹھ گھنٹے میند کرنے کی بجائے سولہ گھنٹے میند کرنا پڑے سولہ گھنٹے میند کرو اپنے بچوں کو جاہل مت رکھو چھوٹی چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کو کھیتوں میں مت لگا دو چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کو کام سے مت لگا دو اس لیے کہ تمہارے بچے بے مو کی گائے کی طرح ہے جس کھوٹے سے باننا چاہوگے بان دوگے لیکن آج تم نے اپنے بچوں پہ ظلم کیا قدرت قبر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی بچوں کو چھوٹی عمر میں کام سے مت لگا دو بلکہ ان کو پڑھنے کی عمر میں پڑھنے دو اور بہت پڑھنے دو اور آگے بڑھنے دو صرف دس سال اگر ایجوکیشن کے محنت کر لوگے انشاءاللہ پوری دنیا کا مستقبل ہمارا ہوگا رسول اللہ نے جو انقلاب بپا کیا تھا تیئیس سال کی کلیل مدت میں وہ علم